اسلام علیکم ایبریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ اور آج کا ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا تھا کچن سے ہمیشہ کی طرح یہاں پیجی سب سے پہلے میں پی رہی تھی ایک لاس نیم گرم پانی اس کے اندر شہر ڈال کے کیونکہ تھوڑا سا گلہ خراب تھا اور فلو بھی ہو رہا تھا اس کے بعد جی ہسپنڈ کے لئے ناشتہ وارہ بنایا اور یہاں پیجی میری ہسپنڈ کا ٹائم ہو گیا تھا جانے کا تو انہیں آج میں بوری تھی جی سی آف آج میں نے انہیں ناشتہ بنا کے دیا تھا تو جی پھر دوبارہ سے آ گئی تھی میں اندر اور اب میں جاری ہوں کچن میں اور یہاں پیجی آپ لوگ ٹائم چیک کر سکتے ہیں یہاں پی نائن او کلوک ہو رہے ہیں یہ صبح کا ٹائم ہے تو جی پھر یہاں پی میں نے بنایا اپنے لئے ناشتہ تو آپ لوگ یہ مجھ سمجھئے گا کہ میں نے اپنے ہسپنڈ کو ناشتہ نہیں کروایا تھا میں نے انہیں بھی ناشتہ کروایا تھا وہ بھی آج گوبی والا پراتھا ہی کھا کے گئے تھے بس ان کی میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کی کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے اور جل جلدی ریڈی بھی ہونا ہوتا ہے اور پھر ناشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے اپنی چائے وغیرہ پی تسلی کے ساتھ اپنا ناشتہ انجوائے کیا پھر میں نے جی یہ جو راشن آیا تھا کچھن کا وہ سمیٹا اس کے بعد پھر میں آگی اوپر کپری سپین کیے تھوڑے سے اور پھر جی میں پھر آگی دوبارہ سے نیچے کچھن میں یہاں پہ تھا جی دوپہر کا ٹائم میری کزن آگی تھی سکول سے اور میرے ہسپنڈ آئے تھے یہ پارسل لے کے اور وہ جو بریانی آپ کو نظر آئی تھی وہ میری کزن لے کر آئی تھی وہ ساری میں نے نہیں کہای تھی بلکہ میں نے اور میرے ہسپنڈ نے ہم دونوں نے شیئرنگ کر کے کھائی تھی اور جی یہ پارسل جو آیا تھا اس کے اندر تھا جی ایک اوئل ہم لوگوں نے منگوایا تھا ہیئر فال کے لیے اور یہ ہے جی سائد گلی کی کریم اور یہ میں کافی دنوں سے دونوں ان کے پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں کافی اچھے ہیں مجھے لگے اوئل بھی بہت بہت زیادہ اچھا ہے ان کا آپ لوگ نیٹ پہ بھی سیچ کر کے اس کے جو ریویوز وہ دیکھ سکتے ہیں تو بھی مجھے تو یہ آئل بھی سوٹ کر گیا ہے اور اس کی یہ جو ہے کریم یہ بھی بہت اچھی ہے تو جی یہاں پہ میں نے شاور لینے سے پہلے آئل لگا لیا تھا اور پھر میں نے اپنے یہ والا ڈریس نکالا تھا پریس کر کے لائی تھی تو جی بس یہ میرا سمپل سا ڈریس ہے اس کی میں فل ڈیٹیل دکھانے کے آپ لوگ کو کوشش کر رہی ہوں تو جی بس یہاں پہ یہ ڈبل کر کے لیس لگائی ہوئی ہے اور بس اور کچھ خاص نہیں کیا اس کے اوپر تو جی یہ پھر ہے نیکس ٹی کا کلیپ یہاں پہ میں نے جانا تھا آج فن فیر پہ تو یہاں پہ جی بس نے اپنا ڈریس لیکٹ کر رہی تھی اور یہ میں نے نکالا ہے اپنا ڈریس پہننے کے لیے اور یہ میرا بہت بہت زیادہ اچھا ڈریس ہے اور یہ میرا فیورٹ ڈریس ہے کیونکہ یہ میں نے اپنے نکال کے ٹائم پہ بہنا تھا جب میرا نکال ہوا تھا اور یہ بھی سمپل سا سٹیچ کیا ہے بس اس کے باسوں پہ اور نیچے دامن پہ اس طرح سے لیس لگوالی ہے اور جی یہ تھی میری فائنل لک میں نے جاتے ہوئے تھے اپنی کوئی پک وغیرہ نہیں بنائی کیونکہ میں لیٹ ہوگی تھی ہمیشہ کی طرح اور یہاں پہ جی پھر میں نے اپنی فائنل پکس بنائی تھی وہی میں نے اٹیچ کی ہیں اور یہاں پہ جی میری کسن اسٹال لگایا ہوا تھا جی چکن شوارما تھا جی ہاں جی تو ساتھ میں یہ اسٹال تھا ان کا ٹیٹو بنوالیں اپنے فیس پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ فیس پینٹنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ آپ لوگوں کو ان کے چیک کریں ذرا فن فیر کی تو یہاں پہ میں تو سپیشٹی گئی تھی فن فیر پہ کہ میں وہاں جا کے جھولے لوں گی تو مجھے بڑا شوک ہے کوئی جھولے لینے کا نا تو اس کے بعد بس رینڈم لی یہاں پہ گھومتے رہے کافی ریٹ گئے تھے کافی کچھ تو ختم ہو چکا تھا سپیشٹی کھانے پینے کی چیزیں تو بس سینڈوچ میں نے کھائے اور شوارما بھی میں نے کھایا تھا جو کہ مجھے ذرا بھی مزے کا نہیں لگا تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ طبیعت خراب ہو میں نے اور کوئی بھی چیز ٹیسٹ نہیں کی تھی تو یہاں پہ میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی اپنی کزن کے پاس اور میں چیک کری تھی ویڈیو بناتے ہوئے کہ میرا پیمپل بھی ایک آیا ہوا تھا تو جی کوئی فنکشن ہو گئے جانا ہو تو پیمپل نہ آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد جی یہاں پہ ہم لوگ پیٹ گئے تھے بوٹ پہ تو جی دل تو بہت کر رہا تھا کیونکہ میں تو آہی اسے دیئے تھی اور جی یہاں پہ اتنا زیادہ ڈر لگا کہ بہت تھی زیادہ تھوڑے دیر کے لیے انہوں نے روک دی تھی اور پھر دوبارہ سے انہوں نے سٹارٹ کر دی اور کبھی تیز کر رہے تھے کبھی سلو کر رہے تھے ایسے عورتہ جیسے ایک دفعہ نہ بس ہم نہ واپس نہیں جائیں گے یہاں پہ ہم لوگ ختم ہی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اوپر یالر ڈریس والی لڑکی کا حال چیک کریں آپ اس کے علاوہ اور بھی تین چار لڑکیاں تھی جنہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا انہیں وہ تو صحیح انہیں جوانی جڑی ہوئی تھی تو بڑا اوپر تک ہو ہو کہ وہ لوگ نہ گھڑی ہو کہ بلکل مسلسل جھولا لیتی رہی ہیں اور یہ تھا جی رات کا قلیب جب ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے اور یہ ساری جو پیمٹ ہے آج کے فنفیر پہ میری جو کزن ہے اس کو جمع ہوئی تھی جو اس نے سٹرول لگایا تھا تو ہم لوگ بس سب بھی لوگ بیٹھ کے وہ کاؤنٹ کر رہے تھے اور جی یہ چاہی تھی آج آئی یہ ہی ٹرائے کریں گے اور بس آج کا ویلوگ اتنے ہی تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ